آج توحید کمزور ہے معاشرے میں انسان ظلم کر رہا ہے انسان کو خدا پر یقین نہیں ہے انسان ایک دوسرے کا حق کھا رہا ہے انسان کو یقین نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے انسان گناہ کر رہا ہے وہ توحید کمزور ہے اگر توحید انسان کی مصبوط ہو جائے انسان پریکٹیکلی بہتری کی طرح بڑھ سکتا ہے صرف خدا مسجد میں تو نہیں ہے صرف خدا جب آپ مسلح بشاتے ہیں تو نہیں ہے خدا تو ہر جگہ ہے خدا تو ہر وقت ہے وہی خدا جو مصر میں حضرت یوسف کو بچا سکتا ہے تو وہی خدا آج بھی جوان کو بچا سکتا ہے خب یہ اعتقاد ہے انسان پوری زندگی گزار رہتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ خدا کے لئے نہیں کر رہا نفس کے لئے کر رہا ہے خب یہ نفس ساری زندگی انسان کو دھوکہ دیتا ہے سب سے بڑی مجاہدت اسی کے ساتھ ہے اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک آپ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل نہ دیں جب تک ممکن نہیں